موسیقی 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 ساڑھے سماج نو خاص کر میں بینٹی کرانگا جڑھے ساڑھے سناتن پائی چارہ جو اج اتھے اس رام اللہ جی دی اس خوشی دے بھی سارے قطر ہو رہے ہیں انہوں نے ساڑھے بجرگان دی اس شہادت نو ہمیشہ ماندہ سنمان دینا چاہی دی ستکار دینا چاہی دی تے انہوں نے شہادت نو قد پولنا نہیں چاہی دی ایک ساتر سال پہلے ہمارے بجرگ وہاں پہ گئے انہوں نے ایک مثال اس ہمیں میں قیم کی جو آج ہمیں لیگل طور پہ ملتی ہے دوسری ہم ان کی ہی بتائی ہوئی پرمپروں پہ اپنے گروہوں کی ہی بتائی ہوئی راستے پہ چلنے کے وہاں پہ اجودیاں میں لنگر کی ببستہ کرنے جا رہے ہیں اس گروہ نانک کا لنگر لگانے جا رہے ہیں یہ ہم کر کے بتائیں گے کہ ہم بشم میں کہ ہم جو سناتن اور سکھ ایک ہیں کہ اس دیش کو جو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں جو اس دیش کو ادھر ادھر گمانے کی باتیں کرتے ہیں ہمیں آپس میں بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں ہم اس کو اپنے کام سے بتائیں گے ہم اپنی جان پہ کھیل کے بتائیں گے کہ یہ دیش ہمارا ہے ہم اس دیش کے ہیں اس دیش کو کوئی توڑ نہیں سکتا جو ابتاری پرک ہوتے ہیں ان کا جو سندیش ہے وہ ایک سورج کی ہوتا ہے جیسے صبح سورج نکلتا تھا اس کا پرکاش کسی کے جے دیکھنے بڑھتا جے گریب ہے امیر ہے جب وہ کیسا ہے وہ دشمن کے گھر پہ بھی پرکاش ایسے ہی پڑتا ہے آج ہی اگر رام کے مندر میں ہمارے دشمن بھی اپنا سر جا کے جکائیں گے تو ان کی بھی منکامنیں وہ پوری کریں گے کیونکہ وہ رام ایک کے نہیں ہے وہ پرمیشور سب کا ہی ہے کیونکہ جو سب کا نہیں ہو سکتا وہ رام نہیں ہو سکتا جو سب کا ہو سکتا ہے وہی رام ہے سناتن جو سنت ہیں جو میں نرینگری جی مہارا جو شری شری ایک سو آٹھ جو دبیشور مندر کے جو مین آپ نے آئے جونہ اکھاڑے سے ہیں ان کا بے انت مجھے سہج ہوگا کیونکہ میں ان کی پریرنا کو اپنے جیون کا ایک ادار بن کے چلاتا ہوں کی وہ بھی وہاں پہ جو لنگر کی ووستہ کرنے جا رہے ہیں بہت ساری ان کی سبابائیں چلتی ہیں ایسے ہی پنجاب کے جو سکھ جتے بنی ہیں جو ایکچل میں جو سنت لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں وہ کبھی بھی لنگر کے لیے کوئی بھی سکھ جو ہے جو گرونان کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی پیشے نہیں ہڑتا وہ بد چاکے اپنا سہج ہوگا میں ایک سمپل جی گال کرنا کی جڑے ساڑے بجرگ سی گئے جو میں اپنے دو پیڑی پہلا جامتا انہ دی عمر سو سال سی تے اگے آکے سیتے آگی تے ہون سٹھتے آگی تے میں جنو لگ دا شاید ہسی سٹھتے بھی نہ جائیے میں انہ سارے پائیاں نو کہاں گا کہ آپ دیکھو کی کی ایج جو ہے اگر ساڑ سال کی ایج ہے تیس سال کی تو رہتے ہی ہیں تو باقی جو بچتے تیس سال ہیں وہ کہاں ویست ہوتے ہیں وہ اپنی جوب جا بزنس پہ رہتے ہیں تو جانا ساتھ میں کیا ہے نہ بچے جائیں گے نہ ماں نہ باپ نہ گھر والی نہ دوست نہ کوئی سہلی تو جانا صرف رام کا نام ہے اس بھگوان کا نام ہے ایتا کا اپدیش پڑھئے رمائن کو پڑھئے ہمارے وید شاستر پڑھئے کبھی گربانی پڑھئے اپنے سنتوں کا اپنے گروہوں کا اپدیش کو اپنے جیون میں دار نہ کرئے اپنی سنسکریتی کو ہم جتنا پرفلت کریں گے اتنا ہی ہم اپنے درم سے جڑیں گے اتنا ہی رام سے جڑیں گے گرنان کہتا جو اپدیش ہے گرنان کہنے اپدیش چو ورنہ کو سانجا او دا اپدیش کسے پاڑھے راستے نہیں ہیں او دا اپدیش جاکے انہاں نے مکہ دے بچ بھی دیتا ہے انہاں نے ہر دوار بھی دیتا ہے انہاں نے اجودیہ بچ انہاں دا اتحاس کا مندر رہتے اتھے جاکے بھی دیتا ہے سو گرنان کہ دا اپدیش ساری کائنات واسطے ہیں توسی پرمیشوانو رام دے نال جانو کرشنج کر کے جانو گسائیاں جانو گپال جانو کانا جانو کچھ بھی جانو لیکن جان دیتا سی پرمیشوار کوئی ہے سو جڑے لوگ رام دے نال نفرت کردینے جان رام دے نال تے لڑائیاں پڑھاؤن دی کوشش کردینے انہاں باتے گرنان کے دا بڑا سونا جواب ہے توسی انہوں اپنے جیوان چا لیکھو کیونکہ جتھے بھی توسی وسیع ہے او رامی وسیع ہے او شامی وسیع ہے او گرنان کی وسیع ہے ہر کان کان چے رامیاں ہو جو ہر تھا رامیاں او ہی رام ہے تے رام ہی رام ساگتا اور کوئی نہیں رام ساگتا موسیقا